ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ جی میں امید کرتا ہوں اب تمام لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پیراغوائی کی یہ دیکھئے شاپنگ دل ایستے اور یہ ہے شاپنگ پیرس یا پیرس شاپنگ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے شاپنگ مال ہے یہ جنا بریج ہے اس سے اسے کروز کر کے جاتے ہیں یہ پیدل چلنے والا راستہ ہے بریج بھی آپ نے دیکھ لیا پیدل چلنے والا راستہ بھی یہ سٹی کا نام ہے سودادے دل ایستے سودادے دل ایستے سٹی کا نام ہے یہ جو سیل شاپ ہے یہ بہت بڑا ایک پلازا ہے الیکٹرونکس کا یہ ہیں جنا برازیلین ٹرائولر اور برازیلین ٹرائولر کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پیراغوائی کا فلائگ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ برازیل میں صرف سینٹائزر کا استعمال ہوتا ہے لیکن پیراغوائی میں ہر دکان کے باہر آپ نے ہاتھ واش کرنے ہیں سینک لگا ہوا ہے ہاتھ واش کر کے پھر اندر جانا ہے یہ یلو کلر کی بائک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے موٹو ٹیکسی کہتے ہیں یا موٹو ٹیکسی بھی یہ جو بائک سے یہ برازیل سے پیراغوائے پیراغوائے سے برازیل لے کے جاتے ہیں لوگوں کو دس لیتے ہیں جی جناب دس برازیلین ہے یہ پیچھے دیکھئے مینہ انڈیا جیسے مینی انڈیا ہوتا ہے یہ مینہ انڈیا یہ بھی ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے یہ بھی پیراغوائی کے فلائگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے سوچا جب کو پیراغوائی کی سائر کرواتے ہیں بہت بہت بڑے شاپنگ مالز ہیں یہاں پہ الیکٹرونکس کے اور دنیا کی ہر چیز یہاں سے ملتی ہے یہ جو سٹی ہے اس کا نام ہے سیوداد دے لیستے سیوداد دے لیستے اس کا نام ہے یہ فوزد اگواسو سٹی جو برازیل کی سائٹ پہ سٹی ہے اس کا نام ہے فوزد اگواسو اور پیراغوائی کی سائٹ پہ یہ سٹی ہے سیوداد دے لیستے یہاں پہ برازیل اور پیراغوائی کا بارڈر شیئر ہوتا ہے آپ لوگ یہ موتو ٹیکسی یہ لے کے یہ بائیک لے کے دس برازیلین ہے اس دے کے پیراغوائی سے برازیل جا سکتے ہیں اور برازیل سے پیراغوائی بائیک پہ پانچ منٹ کا سفر ہے صرف پانچ منٹ کا اور اگر پیدل جائیں تو پندرہ سے اٹھارہ منٹ لگ جاتے ہیں ہم لوگ دو تین بار بائیک پہ بھی گئے تھے اور پیدل بھی گئے تھے تو اس لئے مجھے بلکل ہنڈڈ پرسنڈ آئیڈیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پیراغوی ایک ہی سیار کریں گے تو جناب اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہماری ویڈیو فاسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ضرور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگیں انفرمیٹیو لگیں تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہمارے چینل کو شیئر کر دیا کریں اس پوری ویڈیو میں یہ آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے صرف میں ویڈیوز آج کل چھوٹ چھوٹی ہی بنا رہا ہوں آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے آپ پیراغوی کو انجوائے کریں گے کوشش میں کر رہا ہوں ایک دو دن میں میں ایک ویڈیو وہ بھی اپلوڈ کروں جب ہم لوگ پیدل گئے تھے اور بائیک پہ بھی گئے تھے میں نے میرے پاس گوپرو نائن ہے ہیرو گوپرو نائن کیمرہ ہے اس سے میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ میں اپلوڈ کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی باقی میں نے بتا دیا ہے کہ بائیک پہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور پیدل کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہاں پہ چیک پوسٹ ہے یا امیگریشن ہے یا فیڈل پولیس ہے جی ہاں یہاں پہ فیڈل پولیس ہے امیگریشن ہے لیکن یہاں پہ بڑا سیمپل ایک طریقہ ہے اس لیے کیونکہ یہ جو ساؤتھ امریکن لوگ ہیں ساؤتھ امریکن جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ایک دوسرے کے لیے بورڈرز اوپن ہیں اور ائرپورٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں اوپن اس لیے ہیں کیونکہ انہیں ایک دوسرے کے کنٹریز میں جانے کے لیے ویزا نہیں چاہیے تو اس لیے بورڈرز وغیرہ اوپن ہیں اگر آپ اپنے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے اگر ویزا ہے تو آپ سٹیمپ لگوا کے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیراغوائی کا ویزا یا برازیل کا ویزا نہیں ہے تو یہ جو بائکس والے ہیں موٹر سائیکل والے ہیں یہ آپ کو چھوڑ کے آئیں گے اور یہ بھی لیگل ہے یہ اللیگل نہیں ہے وہ کہیں چیک نہیں کرتے ہیں یہ نہیں کہ یہ کوئی دو نمبر طریقے سے لے کے جاتے ہیں یا کوئی جنگل سے یا پانی سے لے کے جاتے ہیں یہ بالکل وہی روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ ہے جیسے یہ بائی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ دوسرے بیٹھنے لگے ہیں تو یہ پانچ منٹ کے اندر لے کے جائیں گے چھوٹا سا بریج ہے جب میں وہ دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ دیکھیں گے صرف بائی پہ پانچ منٹ لگتے ہیں پیرگوائے سے برازیل جانے کے لئے اور برازیل سے پیرگوائے اور اگر آپ چاہے تو سٹیمپ لگوا سکتے ہیں اگر آپ نہیں سٹیمپ لگوانا چاہتے ہیں تو یہ بائیکس والے نہیں روکیں گے یہ سیدھا آپ کو برازیل لے جائیں گے یا برازیل سے پیرگوائے لے جائیں گے دے بائی دے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ تمام پراسس دیکھیں گے ارجنٹینہ برازیل سے ارجنٹینہ کیسے جاتے ہیں برازیل سے پیراغوائی کیسے جاتے ہیں برازیل سے یوروگوائی کیسے جاتے ہیں بورڈرز ان کے اوپن ہیں ایسے ہی اسی طرح ہی آپ لوگ گیانا سے برازیل بھی آسکتے ہیں اگر آپ سٹیمپ لگوانا چاہتے ہیں تو سٹیمپ لگوا سکتے ہیں اگر سٹیمپ نہیں لگوانے تو ٹیکسی والے بائکس والے آپ کو ویسے ہی لے کے جائیں گے کیونکہ برازیل اسائلم ایکسپٹ کرتا ہے بائی ایر آئیں بائی روڈ آئیں تو برازیل میں آپ لوگ اسائلم کلیم کر سکتے ہیں اس لئے برازیل کے بورڈرز اوپن ہیں پوری دنیا کو یہ ویلکم کرتے ہیں کافی میں نے ڈیٹیل دے دی آپ کو بورڈر کی کہ کیسے کرس کرتے ہیں لیگل ہے کوئی لیگل نہیں ہے یہ دیکھیں جناب مینگو یہ پیراغوائی کے مینگوز ہیں چھوٹا سا ٹری ہے اور کتنے پیارے مینگوز ہیں ایک اور چیز بتا دوں برازیل اور پیراغوائی میں لوگ درختوں سے اس طرح پھال نہیں توڑتے ہیں شاپ سے دکانوں سے خرید کر ہی کھاتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں پیراغوائی کا یہ جو سٹی ہے یہاں پہ ٹیکس اور ڈیوٹی یہ وہ سب فری ہے ٹیکس ڈیوٹی ٹیکس فری زون ہے اور یہاں پہ جتنے بھی پرائسز ہیں وہ یو ایس ڈالر میں ہوتے ہیں جب آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے یا اگر کوئی بھی بندہ پیراغوائی اس سٹی میں گیا ہے تو اسے پتا ہوگا یہاں پہ جو پرائسز ہوتے ہیں کوئی بھی دنیا کی چیز آپ لیں گے تو یہ دیکھیں مونالیزا یہ بھی ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے مونالیزا بہت زبردست مال ہے جتنے یہ بڑے بڑے مال ہیں منی انڈیا مونالیزا سوڈادے لیستے اور باقی بھی جتنے ہیں شاپنگ دا شینہ شاپنگ دا چائنہ کو یہ شینہ کہتے ہیں تو شاپنگ دا چائنہ ہے یہ مونالیزا ہے اسی طرح بہت بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں میں بتا رہا تھا کہ پرائس یو ایس ڈالر میں ہوتے ہیں لیکن آپ برازیلین ہیس بھی پی کر سکتے ہیں پیراغوائی کے کرنسی میں بھی پی کر سکتے ہیں لیکن پرائس ہر چیز کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ امریکن ڈالر میں لکھا ہوتا ہے یہاں پر برازیلین سارے شاپنگ کرنے جاتے ہیں کیونکہ برازیل میں الیکٹرونکس بہت مہنگا ہے تو لوگ یہاں پہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں فار اگزیمپل آج کل جو نیا آیا ہے نوٹ ٹی ٹوینٹی سیمسنگ کا نوٹ ٹی ٹوینٹی گلیکسی وہ برازیل میں اس کا پرائس چودہ سو امریکن ڈالر ہے اس کا جو پرائس ہے ہیرو گو پرو نائن بلیک ہیرو گو پرو نائن بلیک یہاں پہ فور نائن نائن یعنی کہ پانچ سو امریکن ڈالر کا ہے اور یہ سیم پرائس ہی امریکہ میں ہے یہاں پہ بہت سستہ ہے لیکن ایک بندہ ایک دن میں صرف پانچ سو امریکن ڈالر کی شاپنگ کر کے سمان لے کے آ سکتا ہے یہ سیل شاپ یہ بہت بڑا مال ہے یہاں سے بھی میں نے کیمرہ خریدا تھا تو جناب یہ تھی پیراغوائی کی ویڈیو کافی میں نے آٹھ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دیے دی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو ضرور ہمارے چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے یہ جو سیل شاپ ہے یہاں پہ ہر چیز جینون ہے کوئی چیز فیک نہیں یہ جو بڑے شاپنگ مالز ہیں ان میں جینون ہے اوریجنل ہے تو ملتے ہیں جناب کا لیک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے خدا حافظ بائے بائے چاو چاو